تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ہورر سٹوریز کے پارٹ فور میں آپ سب کا خوش آمدی ناظرین میرا ماننا ہے کہ جس طرح سے ہمارے آس پاس پوزیٹیو اینرجی موجود ہوتی ہے بلکل ویسے ہی نیگٹیو اینرجی بھی موجود ہوتی ہے اور ہمارے آس پاس موجود یہ پیرانورمل بوڈیز ہمیں کبھی نہ کبھی اپنے وجود کے ہونے کا ثبوت کسی نہ کسی طرح سے دیتی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے آج کی یہ ویڈیو ایک سچا واقعہ ہے جو کہ میرے ایک دوست فہد کے ساتھ پیش آیا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ واقعہ اس کی اپنی زبانی سناؤں گا تو ویڈیو کا مزہ لینے کے لیے لائٹس آف کریں آنکھیں بند کریں اور پورے سین کو امیجن کرنا شروع کریں تو ناظرین یہ بات ہے آج سے تین سال پہلے کی جب میں رات میں اٹھ کر تحجد پڑھا کرتا تھا مجھے چاندنی راتیں شروع ہی سے بہت پسند ہیں تو اسی وجہ سے چاندنی راتوں میں تحجد ادا کرتے ہوئے یا تو میں اپنے سہن کی تمام لائٹس بند کر دیتا تھا یا پھر اپنے گھر کی چھت پر چلا جایا کرتا تھا کیونکہ مکمل تنہائی اور چاندنی رات میں تحجد ادا کرنے کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے ایک رات معمول کے مطابق میں اٹھا وہ چودوی کی ایک رات تھی اور چاند اپنے مکمل آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہوئے اپنی روشنی چار سو پکھیر رہا تھا اس رات جب میں اپنے کمرے سے نکل کر سہن میں آیا تو خلافے معمول ایک انجانہ سا خوف مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا اور واشرم سے فارغ ہو کر وضوک کرنے لگا مگر دورانے وضو اس انجانے سے خوف کی کیفیت میں مزید اضافہ ہونے لگا اور پھر اچانک سے ہی مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی میرے رونگٹے بری طرح سے کھڑے ہو گئے اور میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا صرف ایک چار پائی کے مگر میرا دل بہت شدت سے دھڑکتے ہوئے بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی تو موجود ہے جو کہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں خیر میں نے تحجد پڑھنا شروع کی مگر میرے خوف کی کیفیت میں مسلسل اضافہ ہوئے جا رہا تھا اور پھر دورانے رکو میں نے محسوس کیا کہ کوئی جسم میرے بلکل پیچھے سے تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ پر کھڑا ہے جس کا قد تقریبا میری پسلیوں سے تھوڑا نیچے تک ہے وہ جسم جو کہ ایک بچہ لگ رہا تھا بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا کبھی کسی طرف سے تو کبھی کسی طرف سے خیر میں نے اپنی نماز مکمل کی اور مجھے لگا کہ شاید میرا دھیان نماز میں نہیں تھا شاید اسی وجہ سے مجھے یہ سب محسوس ہو رہا تھا تو میں نے پورے دھیان اور خشو خضو سے دعا مانگنا شروع کی مگر پھر سے وہی ڈر وہی کیفیت وہی ایک انجانہ سا خوف میں کسی کو اپنے بہت پاس محسوس کر رہا تھا آج تک کوئی بھی انسان اگر میرے اتنا پاس آ کر کھڑا ہو جائے تو وہ بھی مجھے ایسی فیل نہیں دے گا جو کہ مجھے اس رات آ رہی تھی میں نے اپنی دعا مکمل کی اور اب میرے جسم کا ایک ایک حصہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی تو موجود ہے اٹھو اور جا کر سو جاؤ اور اس موقع پر میں نے اپنے سائیڈز یا پھر پیچھے دیکھنا بلکل چھوڑ دیا تھا کہ اگر خدا نہ خاصتہ مجھے کوئی چیز بیٹھی یا ہلتی نظر آئی تو میرے حواس پر میں نے مکمل طور پر کنٹرول کھو دینا ہے اور چیخنا شروع کر دینا ہے خیر میں نے حمد کی میں اٹھا اور سیدھا کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور کھیس اپنے اوپر اونٹ لیا مگر کمرے میں آنے اور دروازہ بند کر لینے کہ باوجود بھی مجھے ایک انجانہ سا خوف پھر سے محسوس ہو رہا تھا میرے ڈر کی شدت مسلسل بڑھ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ چیز جو نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی حیوان بلکہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے میرے سرحانے کھڑی ہے اور مسلسل مجھے دیکھے جا رہی ہے میرے سرحانے کھڑی یہ چیز جو کہ نہ تو انسان تھی اور نہ ہی کوئی حیوان اب میری تمام حصے اس چیز کی گواہی دے رہی تھی کہ کوئی غیر مرئی مخلوق تمہارے ساتھ موجود ہے مگر میری سینس آف ویجن اس چیز کی بلکل مخالفت کر رہی تھی کیونکہ میں اس کو بلکل بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا یا پھر وہ چیز کوئی ٹھوس وجود نہیں بنا پا رہی تھی مگر مسلسل وہ مجھے اپنے ہونے کا احساس کسی نہ کسی طرح سے دلا رہی تھی میں نے آیت القرصی، قرش شریف اور جتنی قرآنی آیتیں مجھے آتی تھی وہ پڑھنا شروع کی اور پھر مجھے نہیں پتا کہ کب میری آنکھ لگی اور پھر مجھے ایک عجیب اور بہت ہی حیرت انگیز خواب آیا اور وہ جو خواب مکمل طور پر اس واقعے سے ریلیٹ کرتا تھا اور وہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک خواب تو بلکل بھی نہیں تھا بلکہ حقیقت کا ایک پہلو تھا جو کہ شاید اس رات میرے ساتھ ہوا اب میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کا خواب سنیے گا میری نانی امی کے گھر کہ کچھ ساتھ ہی ایک قبرستان ہے اور فرنٹ پر ایک کھلا میدان ہے اب میں جب بھی مختلف فنکشنز پر جاتا ہوں تو زیادہ تر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں کیونکہ میری فیملی میں میری عمر کے لوگ بہت کم ہیں خیر اب میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اس قبرستان کے سامنے والے میدان میں موجود ہوں چاندنی رات ہے اور ایک طرف پلے رنگ کا بلب لگا ہوا ہے جس کی روشنی آدھے میدان میں پھیل رہی ہے اور چاند کی وجہ سے پورے میدان میں روشنی موجود ہے اور میں ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں وہ بچے ہس رہے ہیں اور بھاگتے پھر رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں اب اچانک سے جیسے ہی میری نظر میرے پاؤں کی طرف جاتی ہے تو میرے پاؤں سلو موشن میں حرکت کر رہے ہیں مگر وہ بچے بلکل صحیح بھاگ رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں گویا وہ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ ہمیں نہیں پگڑ سکتے اب میں پریشان ہو کر جب دوسری طرف دیکھتا ہوں جہاں پر بلب کی روشنی نہیں جا رہی مگر چاندنی رات کی وجہ سے مجھے ہر چیز بلکل واضح نظر آ رہی ہے وہاں پر ایک بچی کھڑی ہے جس نے سفید رنگ کی فروگ پہنی ہوئی ہے اور اس کی جلد کا رنگ بلویش وائٹ ہے اور اس کے ماتے پر سے بال کٹے ہوئے ہیں آنکھیں بلکل بھی نہیں ہیں بلکہ آنکھوں کی جگہ پر صرف اور صرف کالے تھبے موجود ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھیل رہے تو مجھے کوئی بھی جواب نہیں آیا میں نے پھر سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں کھیلنا تو اس نے صرف اور صرف نفی میں سر ہلا دیا اب جیسے ہی میری نظر اس بچی کے پاؤں کی طرف گئی تو میں حیران رہ گیا کیونکہ اس بچی نے جوتیاں نہیں پہنی ہوئی تھی میں فوراں ہی پلٹا اور دوسری طرف جانے لگا اور مڑ کر دیکھا تو وہ بچی مسلسل میری طرف ہی دیکھ رہی تھی اور ناظرین یہی پر میرا یہ خواب ختم ہو گیا میں نے کچھ دن بعد اپنے ایک جانے والے انکل کو یہ سب بتایا تو میری امیدوں کے بلکل برعکس وہ کہتے ہیں کہ بیٹا صحیح سے بتاؤ یہ ہوا تھا یہ نہیں ہوا تھا میں حیران و پریشان ہو گیا کہ خواب تو میرا ہے مگر ان کو کیسے بتا اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے وہ انکل ایک ورکنگ مین ہے مگر اس طرح سے وہ لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے ان کو بتایا ہے اس کو سن کر وہ یہی کہیں گے کہ بیٹا یہ سب آپ کا وہم تھا ایسا کچھ نہیں ہے مگر میری توقعات کے برعکس وہ مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں بس وہ ہمارے میدان کے پاس والے قبرستان کے بچے آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے I was shell shocked کہ اس رات جو کچھ بھی ہوا وہ میرا وہم نہیں تھا وہ سب حقیقت تھی کہ کوئی غیر مرے مخلوق اس رات کو میرے پاس موجود تھی جو کہ مجھے بار بار محسوس ہو رہی تھی میں اگر آج بھی اس رات کو یاد کرتا ہوں تو اس کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر وہ اس رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ تھا کیا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سجیشن مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اس طرح کی اگر آپ کو اور ویڈیوز چاہیے تو اس کے لیے بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو پھر ہم ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ